ویلکم ٹو اوہ یوٹیوب چینل آف علیسن ٹریول بلوک آج جس جگہ کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے ایکیوریم ڈی کیو بیک یا کہیں تو کیو بیک کا ایکیوریم جس کے ٹکٹ پرائز ویری کرتے ہیں ایڈلٹس کے لیے بائی بچوں کے لیے گیارہ اگر آپ فیملی جا رہے ہیں تو یہ پرائزز از ایکیوریم کو مختلف سیکشن میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے کچھ آؤٹڈور کچھ انڈور کچھ پروجیکشن رومز اور اس کے علاوہ انڈ سالٹ وارٹر پیویلین تو چلے شروع کرتے ہیں انٹر ہونے کے بعد آپ کو امیجیٹلی آرٹک اینیملز کا سیکشن مکتا ہے آرٹک اینیملز وہ ہیں جو یوزیلی آپ کو برفانی علاقوں میں یا برفانی پانی میں اویلیبل ہوتے ہیں جیسے کہ پولر بیرز آرٹک فاکسس اور سیلز اب سیلز کے کٹیگری میں ہارپ سیلز بھی ہوتے ہیں بی بی سیلز کی حرکتیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ گھنٹوں تک دیکھ سکتے ہیں ان کے ایکروبیٹس ان کی فنی سٹاف ان کی موومنٹ ان کی سویمنگ ہر چیز کے اندر آپ کو ایک الگی مزا آئے گا آگے بڑھتے ہیں یہ پولر بیرز یوزیلی اس علاقوں میں نہیں ملتے یہ ملتے ہیں آرٹک ایریاز میں جو کہ تقریبا نوردن ایریاز میں کاؤنٹ ہوتے ہیں جہاں پہ ٹیمپریچر نیگیٹیو ٹوئنٹی نیگیٹیو ٹھرٹی بہت ہی کامن رہتا ہے اس لیے ان کا یہاں رہنا کافی مشکل تھا لیکن اس کے باوجود ان کو اس انوارمنٹ میں رکھا گیا ان کو دیکھنے کے بعد مجھے کئی نئی چیزوں کا اندازہ ہوا ایک چیز یہ کہ یہ یہاں پہ یوزیلی جو آپ کو لڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ لڑتے نہیں ہیں یہ اپنے آپ کو پرپیئر کر رہے ہوتے ہیں جو کہ میل یا فی میل ایک دوسرے سے فائٹ کرتے ہوئے انسین کا بانڈ بھی بڑھتا ہے اور دوسرے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی ایک طرح سے پریکٹس کرتے ہیں کسی بھی دوسرے دشمن یا دوسرے آنیملز کے ساتھ ایک انوکی بات مجھے یہاں پتا چلی کہ پولر بیرڈ جہاں وہ ایک گھنٹوں تک سویمنگ کر سکتے ہیں چاہے وہ صرف شیلو وارٹر نہیں وہ ڈیپ وارٹر میں آرٹک اوشن کے انداز پتا چلا کہ کئی جگہوں کے اوپر یہ لوگ گھنٹوں گھنٹوں تیر کر ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جاتے ہیں دوسرا آنیمل ہے آرٹک فاکس نوملی ہم نے جو فاکسز دیکھی دی یا تو وہ ریڈ فاکس تھی یا پھر براؤن فاکس مجھے پہلی دفعہ آرٹک فاکس دیکھنے کا اندازہ ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انتہائی خوبصورت سفید رنگ کی لیکن تھوڑی سی فاکس کے مقابلے میں اس کی ہائٹ تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے اور یہ سردی تقریباً اپروکسیمیٹلی نیگیٹیف ٹیمپریجرز میں بڑا ایزیلی سروائف کر سکتی ہے ہاربر سیل اور ہارپ سیل یہ انتہائی ہیوج ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی فاس سویمر ہوتے ہیں ان کی ہائٹ یا لیندھ کہہ سکتے ہیں وہ تقریباً آٹھ فٹ تک ہوتی ہے ان کا وزن سات سو سے آٹھ سو پاؤنڈز کے بیچ میں ہوتا ہے اور یقین جانئے میں جب انہیں قریب سے دیکھ رہا تھا it is they are really huge اور ان کی حرکتیں وہی سیز کی طرح انتہائی مزائیہ تھیں آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ ہے فریش وارٹر اور سالٹ وارٹر پیویلین فریش وارٹر میں انہوں نے انہوں نے فریش وارٹر کے اندر رکھا ہوا تھا جسے آپ ٹچ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے کچھ پروسیجرز تھے کہ آپ کا ہینڈ واش ہونے چاہیے اس کے بعد آپ انہیں ٹچ کر سکیں اور اس میں کوئی چھوٹے موٹے آنیملز نہیں تھے سارے وہ تھے جو کہ آپ کو دیپ ڈائیوینگ کے تھوہ ملتے ہیں انہوں نے پراپرلی راک سٹیٹس کے ساتھ اور جس طریقے سے اس کا انوارمنٹ بلڈ ہوتا ہے الگی اور مختلف قسم کے جو سی ویڈز ہوتے ہیں اس کے اندر منٹین کیا ہوا تھا تو آپ جائیں یہ سکھ یونیک کائنڈ آف ایکسپیرینس پور ایبریون سالٹ پورٹر میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو ڈیفرنٹ قسم کی فشز ملیں گی جو کہ ایٹلانٹک اوشن یا پیسیفک اوشن سے لائی گئی ہیں اور خاص طور پر سینڈ لارن ریور کے اندر بھی پائی جاتی ہیں تو اگر آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو بہت ہی ڈیفرنٹ ٹائپ کی فشز ملیں گی کچھ یونیک فشز ملیں گی جو کہ صرف آپ کو ایسی اوشن میں ملتی ہیں موسیقی 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 اگلا سیکشن میرا پرسنل فیورٹ ہے جسے پروجیکشن روم کہا جاتا ہے اصولاً تو جب میں وہاں سے گزرا میری ازمشن کچھ ہو رہی تھی کہ پروجیکشن روم میں ایک پروجیکٹر لگا ہوگا جہاں پر چار مچلیوں کے بارے میں انفرمیشن ڈسکلیئر ہی ہوگی لیکن میں غلط تھا اور اس کے بعد یہ سیکشن میرا فیورٹ بن گیا کیونکہ یہاں پر ایک 3D انیمیشن اوشن ہے جس کے اندر اگر آپ جا کے کھڑے ہوں تو آپ کو ایٹلانٹیک آرٹیک اور سپیسیفکلی سینڈ لارن ریور کے تمام سی اینیملز کے بارے میں انفرمیشن پروائیٹ کی جاتی ہے اور آپ انہیں ایکسپیڈینس کر رہے ہوتے ہیں انہ سینس کہ آپ بیسیکلی ایک اوشن کے ڈیپ پورٹر میں خود کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ تمام طرف سے تمام اطراف سے جو ہے اینیملز آ رہے ہیں چاہے وہ ایک چھوٹی سے چھوٹی مچلی ہو چاہے وہ سی ویڈ ہو چاہے وہ کوئی اور سی اینیمل ہو کچھ اینیملز کے ساتھ تو ٹائم گزار کے بہت اچھا لگ رہا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ایکسپیڈینس ہوا جب وہاں پر تینجر سی اینیملز آئے خاص طور پر شارکس ایلز اور اکٹوپس جس سے میں آج تک گھبراتا ہوں آپ کے سامنے وہ جس طریقے سے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہیوج اینیمل اس وقت آپ کے سامنے ہے اور یہ اس وقت کیا کرے گا ایک لمحے کو آپ کو ڈر لگ جاتا ہے اس میں یونیک ایکسپیڈینس ہے اچھے جانور یعنی جسے ہم کہتے ہیں فرینڈلی اینیملز لائک ڈالفنز بھی ہیں بہت ساری کلر فل فشیز ہیں جن کو تو شاید آپ صرف دیکھتے ہی رہے دیکھتے ہی رہے اتنی خوبصورت ہیں الگ الگ شیپس کی ایلز ہو گئیں الگ الگ شیپس کی فشز ہو گئیں آپ یقین کریں میرا اس پروجیکشن روم میں جانے کے بعد پروکسیمیٹلی آدھا گھنٹہ ہلنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا اور ہمارے آس پاس کے لوگ صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کو بھی اگزیکلی یہی آئیڈیا تھا وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ پروڈیکشن روم صفیق پروڈیکٹر ہے لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو ساتھ ساتھ کئی اور لوگ وہاں پہ انٹر ہونا شروع ہوئے اور جیسے کہ بچوں کے لیے تو وہ ایک اٹریکشن بڑھتی ہی چلی گئی کیونکہ یوجیلی آپ یا تو ڈائیو آؤٹ کرتے ہیں یا اس چیز کے ایکسپیرینس کے لیے یا پھر آپ کسی نہ کسی نیشنل جیوگرپک کے چینل کے اوپر یا ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں یا مووی ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں اور چھوٹے بچوں کے لیے یا کہہ سکتے ہیں ینگ جنریشن کے لیے اگر ان کا انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اوشن لائف میں جا کر ایک آت دفعہ ڈائیو کر لے لیکن ڈائیونگ کے ساتھ ان سارے آنیملز کے بارے میں ان کو لائیو ایکسپیرینس کرنا یہ ایک میرے حساب سے بہت یونیک ایکسپیرینس ہے جو ورد کرتا ہے ایک دفعہ جا کر دیکھنے کے لیے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھنا چاہیں یہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ سن لورنڈ ریول میں ڈیفرنٹ ٹائپ کی ویلز ہوتی ہیں چاہے وہ بلونی ویلز ہو چاہے وہ بلوگا ویلز ہو چاہے وہ اورکا ویلز ہو ان سب کا ایک ایکسپیرینس کرنے کا موقع ملتا ہے کہ یوجلی آپ کو لگتا ایسا ہے کہ شارک ایک بہت بڑا جانور ہے یا پھر اس کے مقابلے میں دس اور بڑی مچھلیاں گزر رہی ہیں لیکن یہ لائیو ایکسپیرینس تھا کہ جب ایک ویل آتی ہے تو کتنا بڑا اندھیرہ ہو جاتا ہے اور یہ کتنا ہیوڈ جانور ہے آپ کو دیکھنے میں لگتا ہوگا لیکن ایکسپیرینس کرنا ایک الگی چیز ہوتی ہے ویلز کی مزید انفرمیشن کے لیے ہم نے ایک ویل ٹور بھی کیا اس ویل ٹور کے اندر ہم نے سینڈ لورین میں پائی جانے والی تمام ویل جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ان کو ہم نے کور کیا اور لائف کور کیا ساتھ ساتھ وہ بھی ایک پورے دن کا ایکسپیرینس تھا جو کہ میں آپ کو اپنے اگلے بلوگ میں بتا ہوں لیکن اگر آپ ایکسپیرینس کرنا چاہے میرے حساب سے پروجیکشن روم کا ایکسپیرینس ونس ای لائف ٹائم ضرور کرنا چاہیے نیکس سیکشن ہے اس کا نام ہے گریٹ اوشن it's a huge tunnel جو کہ ڈائیورس بسیکلی فیل کرتے ہیں آپ کو ایک جگہ تنل کے اندر بٹھا دیا جاتا ہے اور آپ کے سر کے اوپر یعنی کیا آپ کہہ سکتے ہیں بہت بڑی بڑی فشز کا ایکسپیرینس ہو رہا ہوتا ہے جس کے اندر کچھ بی بی شارک بھی تھی i think it's tiger shark if i'm not wrong لیکن اس کے علامہ بھی بہت ساری مچھلیاں ماں موجود تھی ہیں اور وہ جب آپ تنل میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ live adventure کر رہے ہوتے ہیں i know میں نے previous اس میں آپ سے بات کہی تھی کہ projection room میں لیکن وہ صرف ایک animation تھی 3D کی یہاں پر یہ ساری مچھلیاں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں آپ بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں اور یہ تنل تھوڑا سا لمبا ہے اور ایک u shape میں ہے جس کے اندر آپ چاہیں تو اس کو بہتی اچھی فیل لے سکتے ہیں جہاں پہ ایک ڈائیور بھی موجود ہے ساتھ ساتھ اگر آپ on the top دیکھیں تو آپ کو دوسری چھوٹی مچھلیاں بھی نظر آ رہی ہوں گی میں تو کافی دیر تک صرف tiger shock یا baby tiger shock کو ہی دیکھتا رہا کہ کب یہ اپنی دوسری مچھلیوں پہ attack کرتی ہے کس طرح کھائے گی لیکن ایسا کچھ نہیں تھا might be وہ baby shock تھی یا شاید اس کا پیٹ بڑھا ہوا تھا لیکن وہاں پہ approximately کئی سو animals موجود تھے جو کہ ساڑھے تین لاکھ لیٹر پانی کے اندر تیر رہے تھے اور اس کے اندر مختلف قسم کی مچھلیاں جیسے کہ یلز، گرین لینڈ شارک سپم ویلز، جائنٹ سکوٹ یہ ساری چیزیں اس ٹرنل میں موجود تھیں اس وقت ہمیں کچھ نظر نہیں آئی لیکن یہ کہ اگر آپ جائیں ہو سکتا آپ کو نظر آئیں اور اگر نظر آئیں تو پلیز کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا نیکس سیکشن ہے سیکشن میں آپ کو جیلی فش سی ہارسز، سی ڈراغنز اور سٹنگ ریز بھی ملیں گی سب سے پہلے بات کرتے ہیں جیلی فش کی اتنی طرح کی جیلی فش یہاں پہ موجود ہیں کہ میں ازیوم نہیں کر سکتا تھا میرے حساب سے جیلی فش ایک یا دو طرح کی ہوں گی اور کچھ جیلی فش اتنی ٹرانسپیرنٹ تھی کہ انہوں نے ان کو کلر شیڈز میں رکھتے ہوئے لوگوں کو دکھایا یا نمائع کیا اس کے علاوہ یہاں پہ بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کی فشز بھی موجود تھیں جیسے کہ بلو گرین ڈیم سیل فش اور جیسے جس کا آدھا کلر بلو آدھا وائٹ میں اس طرح کی اتنی کلر فشز کو نہیں دیکھا کچھ ٹرانسپیرنٹ فشز تھی یا بلو ہیڈ راس اس طرح کی یہ مچھلیاں جن کے کلرز بہت ہی ڈیفرنٹ تھے کچھ کے شیپ بلکل ڈیفرنٹ تھے کچھ کے فیسز ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھے اگر آپ ایک ہی ایکیوریم میں آگے بڑھتے جائیں تو آپ کو ایک ہی طرح کی نہیں بہت ہی مختلف طرح کی فشز کلرز شیپز نظر آئیں گی جیلی فش میں جیپنی سی نیٹر ایک بہت ہی ڈیفرنٹ مچھلی تھی آگے بڑھتے ہی مجھے سی ہارسز کو دیکھنے کا اتفاق ہوا میں نے آج سے پہلے سی ہارسز کو لائف کبھی نہیں دیکھا تھا میری ازمشن تھی کہ سی ہارسز جو ہیں کارٹون کریکٹرز کی طرح جو ہیں کافی بڑے سائز کے ہوں گے لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بہت ہی چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں it's a very different experience اور سی ہارسز کی ڈیٹیل اگر آپ دیکھنا چاہوں تو وہ سکرین پر موجود ہیں لیکن اس کے آخر میں جو لاس سیکشن تھا وہ میرے لئے بڑا انٹرسٹنگ تھا وہ سیکشن تھا سٹنگ ریز کا سٹنگ ریز نیوزیلی نام سنکے آپ کو گھبرات ہوتی ہے اور نیشنل جوگریفک کا وہ انسیڈنٹ یاد آ جاتا ہے جس نے ایک آدمی نے اپنی جان کھو دی تھی لیکن یہاں پہ میں سٹنگ ریز کو ہم نے خود ٹچ اینڈ فیل کیا تھا ایک انسٹرکٹر کی موجودگی میں جس کو مختلف سٹنگ ریز جہاں وہ آپ انہیں live experience کر سکتے ہیں وہ وہاں پر گھوم رہی تھی اور آپ انہیں touch کریں ان کے ساتھ کھیل سکتے تھے اور انہوں نے بہت سارے بچوں کے لیے swings بنائے ہیں لیکن یہ swings کوئی normal swings نہیں ہیں جنہوں نے انہوں نے experience کیا ہے بریجز کی شکل میں بنائے ہیں جہاں پر infant بچے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں early age kids جو ہوتے ہیں وہاں پہ اچھا time spend کر سکتے ہیں ساتھ میں وہاں پہ بہت سارے outlets ہیں جہاں سے آپ اپنے کھانے پینے کی shopping کر سکتے ہیں بیٹھ کے family کے ساتھ dinner کر سکتے ہیں اس پورے aquarium کے back side کے اوپر آپ کو کیوبیک bridge نظر آئے گا جو کہ ایک بہت ہی pleasant view ہے تو اگر آپ چاہیں usually یہ tour جہاں دو سے ڈھائی گھنٹے لیتا ہے لیکن میرے ساتھ سے اس tour کے اندر اگر آپ چاہیں تو چار گھنٹے بھی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ properly dinner اور جیسے polar bear کی میں نے initial way میں بات کی تھی اگر آپ کو polar bear کا demonstration جو کہ ان کے instructors کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ دیکھنے کو مل جائے تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ وہ approximately 30 minutes کا ایک section ہوتا ہے اس کے علاوہ dolphin section بھی ہوتا ہے جہاں پر آپ کو dolphin show دیکھنے کو ملتا ہے میں جس season میں گیا تھا it was a start of winter somewhere around November October اس وقت یہ show available نہیں تھا لیکن پول وغیرہ سب چیزیں موجود تھی لیکن اس میں dolphins نہیں تھی میں بھی شاید وہ inside range میں ہو اگر آپ جائیں سامرز میں